موسیقی اسلام علیکم انسان ساری زندگی کئی ایک بماریوں میں مفتلا ہو علاج کے بعد تندرشت بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود پریشانیاں اور مسائل اس کا پیچھے نہیں چھوڑ لیکن چند ایک سماجی روئیوں کو اپنا کر انسان ان مسطلات سے عددیات کے بغیر بھی نہیں صرف غزہ اور ورزشی تندرشت زندگی کی زمانت نہیں ہے بلکہ بہت سے سماجی روئیے بھی آپ کو صحت مند اور تندرشت بنا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود پریشانیاں اور مسائل اس کا پیچھے نہیں چھوڑ چند ایک سماجی روئیوں کو اپنا کر انسان ان مسطلات سے عددیات کے بغیر بھی نہیں بلکہ بہت سے سماجی روئیے بھی آپ کو صحت مند اور تندرشت بنا سکتے ہیں آج آپ کو اس تین مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کس طریقے سے ان مسائل سے ہم صرف ان روئیوں میں تھوڑی سی تبدیلی لات مصبت سوچ نکل ان میں سب سے پہلے ذہنی تناؤں غیر ضروری خیالات ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ بہت سے مسائل سے اور بہت سے بماریوں سے بچ سکتے ہیں دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یہی بات سوچ سوچ کر بہت سے ذہنی بماریوں میں مقتلہ ہو جائے ہیں خاص طور پر خواتین کلوٹھو نامی ہارمون کی افضائش ہی اس وقت ہوتی ہے جب خواتین دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہے ہیں فکر مند اس زمرے میں نہیں کہ ان کی فکر کرتی ہیں جب کلوٹھو نامی ہارمون کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو دل کے دورے کے بیس فیصد چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی لئے ذہنی تناؤں سے دور ہیں سوچنے سے آپ کے میتے کے اندر HCL یعنی ہیڈرو کلورکیسٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کہ آپ کو تضابیت اور مختلف قسم کے گیسٹرائٹس بماریوں کے اندر مختلف کر دیتا ہے اور دوسری بہت سی بماریوں کا بھی موجب بنتا ہے مجھ بس سوچ پازیٹیف تھنکنگ نا صرف آپ کو ذہنی دباؤ اور سٹریس سے بہر نکال دیتا ہے یہ آپ کے اندر ڈوپامائن اور سیریٹرین لیول کو بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ اندر ایک انرجی سی محسوس ہوتی ہے اور آپ کا جسم انرجیٹک ہو جاتا ہے اور آپ کا موڈ جس کی وجہ سے خشکوار ہو جاتا ہے اور بماریوں کے خلاف لننے میں قدرتی طور پر آپ کا جو قوت مدافت ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور یہ ایک صحت مند زندگی کی علامت دوست بنائیں اور خوش رہیں ایورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق جو شخص اپنا وقت دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے اور انسے خوں میں مشروف رہتا ہے وہ بہت سی بماریوں سے ایز ای پریونٹ محفوظ رہتا ہے دوست بنائیں اس کے ساتھ گپ شپ کریں ساتھ وقت گزاریں جتیناً بہت سی بماریوں سے خود بخود ہی نجات پہلے لوگ دوست بناتے تھے گپ شپ کرتے تھے بیٹھتے تھے اور طویل عمر آج کل وائل اور لیپ ٹاپ سے فرصت نہیں ملتی دوستوں سے ملنا جلنا بلکل ختم ہو گیا ہے اور وہ موبائل اور لیپ ٹاپ کے اندر اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے مختلف بماریوں کا شو اور گندم کا پراک میں ہمیشہ آپ جو کا استعمال کریں اور گندم کا آٹا ہے یہ سفید آٹا سہت کے لئے نقصان دے ہیں آپ کو کانسٹی پیشن کا پیشنٹ بناتا ہے اسی سے پائلز بھی بنتی ہیں اور آپ مختلف قسم کی بماریوں میں جب آپ کا سٹمک ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو بہت سی مختلف بماریاں آپ کو گھیر لیں لیکن جو کے اندر نہ صرف آپ کے قوت مدافت بڑھانے کے لئے ایسے اللہ اللہ نے اس کے اندر ایسے قیمتی عزار رکھے ہیں آپ کے قوت مدافت بڑھتی ہے اور آپ کا ڈائجرسٹر سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ سوا گندم کی روٹی اور جو کے استعمال کرنے سے نہ صرف امراض قلب آنس کی بماریاں اور زیبتی جیسے موزی مرض سے بھی حسان میں باقیدگی سے امریکن کارڈیالوجی انسٹیٹوٹ کی ایک رسرچ کے مطابق اگر ہفتے میں چالیس منٹ سے لے کے ایک سو ساتھ منٹ تک باقیدہ اگر رننگ کر لی جائے تو یہ آپ کے امراض دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھی ہے اور امراض قلب کے بہت سی بماریاں سے بچاتی ہے اور آپ کی ہارٹویٹ ٹھیک رہتی ہے اور کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیچر کابو میں رہے زندگی کو با مقصد بنائی با مقصد زندگی با مہنہ زندگی سان کو جینے کا ایک سلیکہ دیتی ہے جینے کی آز دیتی ہے جینے کی امید دیتی ہے بے مقصد زندگی رنگے کی زندگی ہے زندگی کے اندر کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا وہ جینے بھی کیا جینے آپ کی طور پر تارگیٹس ہیں یا آپ کی زندگی کو اس مقصد کے لیے بناتے ہیں کہ ہم اس کائنات کے اندر کیوں آئے ہیں ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو صرف کریں پیپل سرونگ کریں لوگوں کی خدمت میں کریں یا آپ کے کئی تارگیٹس ہیں یعنی کہ آپ کے جینے کا ایک مقصد ہونا جب آپ اپنے مقصد کے ساتھ جیتے ہیں تو طویل عمر اور صحت مند زندگی کے ساتھ جب آپ کی زندگی کا مقصد ہی کوئی لیے ہیں تو یقیناً پھر اس کے اندر آپ کے اندر مختلف بماری ہیں آ کے گھیرہ ڈال لیتی ہیں مختلف سوچیں اور پریشانی ہیں آپ کی زندگی کو نہ صرف کم کرتی ہیں بلکہ جو زندگی آپ جی رہے ہیں اس کے اندر مزید مشکلات بھی پیدا مطاپے کو دور رکھیں مطاپہ بہت سی بماریوں کا پیش خیمہ ہے مطاپے کی وجہ سے دل کے امراض مطاپے کی وجہ سے بلیڈ پریشر مطاپے کی وجہ سے اور بہت سے ایسے امراض ہیں جو کہ آپ کو ایک تندرست اور طوانہ زندگی گزارنے کے اندر رکھاوڑ یادہ بقیادی سے بردشت کریں کم کھانا کھانا کھانے سے آپ کو بماری نہیں آئی زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بماریاں لگتی ہیں تو کھانا اتنا کھائیں جتنا ہے آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ضرورت سے زائد نہ کھانا ہے اپنی باڈی اپنی ہائٹ ویٹ کے مطابق آپ کھانا کھائیں تاکہ کھانے کھانے کا مقصد یہ ہو کہ یہ آپ کے جسم کو انرجی پروائید زندگی جینے کے لیے کھانا کھائیں نہ کہ کھانے کے لیے جینے بڑا مشہور محاورہ ہے جو میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی زندگی با مقصد ہو اور آپ کی زندگی صحت اور تندرست دوسرا آپ اپنی نیند کو پورا نیند انسانی صحت کے لیے اتنی ہی ضروری ہے نیند کے انسان کے لیے غزہ اگر آپ اپنے چوبیس گھنٹے کے اندر آٹھ گھنٹے کی اچھی نیند لے لیتے ہیں تو آپ کے جو سیلز ہیں تبارہ نہ صرف ریجنریٹ ہو جاتے ہیں بلکہ آپ کی جسم کے اندر ایک توانائی آتی ہے اور آپ کے جسم کے اندر ایک قوت سی آپ کو محسوس ہوتی ہے اور آپ بہت سی بماریوں نیند نہ صرف آپ کے جو آپ کا موڈ کو خوشبار کرتی ہے بلکہ جسم کے اندر تھکاور کو بھی دوری ہے ہمیشہ نیند کا خیار رکھیں اور ایک بھرپور اور اچھی نیند لیں تاکہ آپ بہت سی بماریوں سے محفوظ رہ سکیں غزہ میں مچھلی کا اعمال بہت ضروری ہے غزہ ایک امریکن انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ کی تحقیق کے مطابق غزہ کے اندر نہ صرف اومیگا تھری فیٹی ایسرٹ یہ جیسے دوسرے بہت سی رضائی ایزہ ہیں اسی طرح سے اومیگا تھری فیٹی ایسرٹ کی بھی جو کہ آپ کی زندگی کو طویل رکھتے ہیں اور آپ کے تمام سیلس کے اندر وہ طوانہ ہی پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ بہت سے دل کے امراض اور شوگر جیسی بماریوں سے مچھلی کھانے سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں تو اومیگا تھری فیٹی ایسرٹ ایک ایسا یعنی کہ اومیگا تھری فیٹی ایسرٹ استعمال کرنے سے آپ کے جسم پر بوسپت اثر آتا یہ کچھ ایسی ٹیپس تھی جو کہ ادویات کے استعمال کے بغیر بھی آپ کو صحت مند اور تیاد کا اپنا ایک کردار ہے لیکن ان سماجی روئیوں کا ان مصبت سوچ کا باقیدہ وردش کا میند کا اپنا ایک رول ہے جو کہ آپ کو زندگی میں ایک صحت مند اور تیاد خیار رکھے گا اور اس چینل کا بھی خیار رکھے گا شکریہ اللہ حافظ